بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الفکار بخاری آپ کی خیدود میں حاضر آج ذہن میں ایک سوال اُبھرہ میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کیا جا سکے آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا گھر تو صاف ہوتا ہے ہمارا محلہ صاف نہیں ہوتا آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری مساجد تو صاف ہوتی ہیں لیکن گلیاں صاف نہیں ہوتی آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دکانیں تو صاف ہوتی ہیں شہر صاف نہیں ہوتے کیا وجہ ہے کہ ہماری گاڑیاں تو صاف ہوتی ہیں ہماری سڑکات صاف کیوں نہیں ہوتی ایسا کیوں ہے یہ سوال میرا اور آپ کے سوچنے کا ہے ہماری ممبر و مسجد میں پانچ وقت اللہ کا نام بڑے زور و شور سے لیا جاتا ہے سیادہ تر تو اپنے مسلک کا پرچار کیا جاتا ہے لیکن کبھی وہاں پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ جو مسجد کے ملحقہ گلی ہے اس کی صفائی بھی ہمارا فرض ہے ہم اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ باہر گلی میں بھینک دیتے ہیں اگر ہم تاجر ہیں تو اپنی دکان کا سارا ویسٹیج ہم نے سڑک پہ بھینک دینا ہے اگر ہم گاڑی میں جا رہے ہیں ہم نے جو کچھ کھایا پیا جو باقی بچا وہ سڑک پہ بھینک دیا پارک میں گئے تو ڈس بین پاس پڑی ہے لیکن ہم نے سارا ویسٹیج باہر ہی وہاں پہ پھینک دیا اگر ہم پہاڑوں پہ گئے تو ہم نے پہاڑوں کو الودہ کر دیا اگر ہم دریاؤں کے پاس گئے تو ہم نے دریاؤں کو الودہ کر دیا میں صبح صبح اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بلدیا کے ورکر بہت اچھی طریقے کے ساتھ سڑکوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وقت دو یا تین بجے کا ہوتا ہے تو ہر طرف شاپر ریپرز اٹھا اٹھ گند پڑا ہوتا ہے کیا صرف ایک ادارہ آپ کی ملک کو صاف رکھ سکتا ہے کیا صرف آپ کی گورنمنٹ آپ کی ملک کو صاف رکھ سکتی ہے ہرگز نہیں اس ملک کو صاف رکھنا ہے میں اور آپ نے اور اس میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے اگر کوئی محکمہ تو وہ ممبر اور مسجد اور محکمہ تعلیم ہیں کہ جہاں سے ہم ایک ایسی نیشن تیار کریں کہ جو صفائی اور گھندگی میں فرق کر سکیں ہم ریسٹوریٹس کے واش روم کو دیکھتے ہیں تو توبہ توبہ کر رکھتے ہیں پارک کے واش روم کو دیکھتے ہیں تو توبہ توبہ کر رکھتے ہیں اپنے گھر میں تو ہم بہت صفائی رکھتے ہیں آئیے ہم اپنے گھر کو جیسا سمجھتے ہیں ایسے اس ملک کو سمجھیں پارکوں میں جائیں تو اس کی صفائی رکھیں پہاڑوں پہ جائیں تو اس کی صفائی رکھیں دریاؤں کے پاس جائیں تو اس کی صفائی رکھیں کیونکہ اس ملک کو خوبصورت میں اور آپ نے بنانا ہے نہ کوئی حکمران اس کو صاف رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی محکمہ اس کو صاف رکھ سکتا ہے قوم ایک جان ہو کر جو کام کرتی ہے اسی میں کامیاب ہوتی ہے ہمارے یورپ کا کوئی سیاہ ہمارے پہاڑوں پہ آ جائے تو وہ ہمارا کیا تاثر لے کے جائے گا کبھی آپ نے معلوم جببہ جاتے ہوئے تولی بیر جاتے ہوئے باغ جاتے ہوئے مری جاتے ہوئے سواد جاتے ہوئے کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جب ہم یہاں سے واپس آئیں گے تو ہم اپنا کتنا ویسٹ جہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے آئیے اپنے ملک کے ساتھ پیار کیجئے جیسے ہم اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں آئیے اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں اپنے ملک کو صاف ستھا بنائیں